اسلام علیکم ایک فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرم نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے مگر غذا کی موجودہ صورتحال اسرائیل کے لیے اچھی ہرگز نہیں اسرائیل کو پہلے سے زیادہ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے اسرائیل کے لیے سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں میں بہت کم لوگ شرکت کرتے ہیں کانگرس میں بھی اسرائیل اپنی طاقت کھو رہا ہے جو ناقابل یقین ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے مزید کہا کہ اپنے دور صدارت میں اسرائیل کے لیے بہت اقدامات کیے امریکی سفارت خانے کو یرشلم منتقل کرنے اور گولان کی بہاڑیوں کو اسرائیل کا اٹوٹ انگ تسلیم کیا گیا ایسا کرنے کے لیے امریکی صفیر سے صرف پانچ منٹ بعد کی تھی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گولان کی بہاڑیوں کو ریل اسٹیٹ کے نکتہ نظر سے دیکھیں گے تو ان کی قیمت دو کرب ڈالر ہے واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرم نے گزشتہ ماہ ایک بند کمرے میں نیتن یاہو پر تنقید کی تھی جس کے بعد سے متعدد ریپبلکن اتیاد ہندگاہ نے ڈونلڈ ٹرمپ پر اسرائیل اور اس کے وزیراعظم نیتن یاہو کی حمایت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تاہم اب ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے موقع پر حمایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں رفا کی خیمہ بستی پر ایک بار پھر بمباری رفا میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری مغربی رفا میں بے گھر فلسطینیوں کی خیمہ بستی میں پھر سے بم برسا دیے گئے جس کے نتیجے میں تیرہ خواتین اور بچوں سمید مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے بین القوامی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں بھی سہونی افواج نے حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا 24 گھنٹے کے دوران مزید 66 فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے سپین کے بعد ناروے اور آئرلینڈ نے بھی فلسطین کو بذابتہ توڑ پر آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا دوسری جانب حالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اسرائیل کی رفعہ بڑھے ویشیانہ بمباری اور فلسطین کی مضاہمتی تنظیم حماس نے اقوام عالم سے اہم مطالبہ کر دیا رپورٹ کے مطابق حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارہیت اور رفعہ پر حملے روکنے کے لیے اکدامات کرے اس شہر کو اندادون ویشیانہ سہونی حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حماس کا کہنا ہے کہ سہونی فوج بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنا رہی ہے خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے رفعہ کے پناہ اگزین کیمپ پر پیر کے روز کیے گئے اسرائیلی حملے کو افسوسناک حاصل قرار دینے کے باوجود کہا کہ حماس کو ہر صورہ شکست دینا ہے ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے جب اقوام مستدہ اور کئی یورپی ملکوں سمیتھ پوری دنیا میں اسرائیل کی مضمت کی جا رہی تھی کہ اس کی فوج نے بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں پر حملہ کیا رفعہ پچھلے تقریباً آٹھ ماہ سے جاری جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے غزہ کے فلسطینیوں کی اکلوتی پناہگاہ ثابت ہوا جہاں ایک اندازے کے مطابق پندرہ لاکھ کے لگ بھگ بے گھروں نے اس عرصے میں پناہ لی اب انہیں ایک بار پھر اسرائیلی فوج کے حملوں بمباری اور بے گھروں نکل مکانی کا سامنے ہیں وہ اسرائیلی فوج کے دباؤ پر نئی جگہوں پر منتقل ہو رہے ہیں مگر اسرائیلی فوج اس کی پرواہ کیے بغیر انہیں نشانہ بنا رہی ہیں کہ یہ اسرائیلی فوج کے حکم کے مطابق دوبارہ نکل مکانی کر چکے ہیں اس کے علاوہ نیتنیہوں نے اگرچہ یہ بھی کہا ہے کہ پیر کے روز پناہ گزینوں پر رفع میں حملہ افسوسناک خاصا تھا اور اس کی فوجی تحقیقات کروائی جا رہے ہیں مگر اسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے اوپر اندرونی وابیرولی دباؤ کی مضمت کی ہے فوج کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع تھیں کہ اس کیم میں دو جنگ جو تھے اس وجہ سے اسرائیلی فوج نے سینکھڑوں کی تعداد والے اس پناہ گزین کیم پر بمباری کی جس سے خیموں کو آگ لگ گئی خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں حضباللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں غاصل سہونی حکومت کے ایک اور فوجی اڈے کو مضائل حملے سے نشانہ بنایا حضباللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ لبنان کی سرحد کے قریب واقعہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں رامیہ سہونی فوجی مرکز پر مضائل حملہ کیا گیا ہے اس حملے میں سہونی حکومت کے اس فوجی اڈے کو خاصا نقصان پہنچا ہے اس سلسلے میں غاصل سہونی حکومت کی وزارت جنگ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں پر لبنان کی تحریک مضاحمت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 86 علاقوں میں 930 اسرائیلی آمارتوں اور مکانات کو نقصان پہنچ چکا ہے سہونی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق 124 مکانات صرف قرارت شمونہ میں تباہ ہوئے سہونی ذرائع نے بھی آج ایک ریپورٹ دی ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے فوجی حملوں کے باہر سے حضب اللہ لبنان کی جانب سے مقبوضہ شمالی فلسطین پر 3000 سے زائد مضائل فائر کیے جا چکے ہیں خبر کے کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا جنگی تیارہ گر کر تباہ امریکی فوج کا جدید رین لڑا کا تیارہ ایف 35 نیو میکسیکو میں گر کر تباہ ہو گیا بینل اقوامی خبرصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق تیارہ حاصل کے نتیجے میں پائلٹ کی جان تو بچ گئی لیکن چدید زخمی ہو گیا جسے حضب طال مونکل کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق جس وقت حاصل پیش آیا جہاز میں پائلٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا حاصل دو پہر دو بجے کے قریب پیش آیا جب پائلٹ کو احساس ہوا کہ تیارہ دوا ہو گیا تو وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا پائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق پائلٹ ہوای اڈے کے جنوب کی طرف ایک پہاڑی بر تھا جسے شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام امتدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے رفع میں جاری اسرائیلی جارہیت کی سخت الفاظ میں مضمت کی انتونیو گوٹریس نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں اسرائیل کے ان اقدامات کی مضمت کرتا ہوں جن میں سینکڑوں بے گھر پناہگزین مارے گئے اقوام امتدہ کے سیکٹری جنرل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے انہوں نے اپنی پوسٹ کے آخر میں لکھا کہ اسرائیلی وحشت بند کریں واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں وحشیانہ اسرائیلی بمباری سے اب تک چھالیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد چھتیس ہزار شانوے ہو گئی فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک اکیاسی ہزار ایک سو چھتیس فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ رفاق راہ سنگھ کو دوبارہ کھولنے پر کام کرنے کے لئے تیار ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق فلسطینی ایوان صدر نے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان رفاق بارڈر کراسنگھ کو دوبارہ کھولنے کے لئے فوری طور پر کام کرنے کے لئے اپنی تیاری کا اثار کیا جاری کردہ ایک بیان میں ایوان صدر نے کہا کہ فلسطینی فریق 2005 میں کراسنگھ کے انتظامات کے لئے کیے گئے معاہدے کے تحت رفاق کراسنگھ کو دوبارہ کھولنے کے لئے فوری طور پر کام کرنے کے لئے تیار ہیں خبر کے کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی پارلیمنٹ میں فلسطینی پرچم لہران دیا گیا بائیں بادو کے رکنے پارلیمنٹ نے فلسطینی پرچم اٹھا کر ایوان کی توجہ غزہ کی صورتحال کی طرف دلائے پارلیمنٹ کی صدر نے صورتحال کو نقابل قبول قرار دے کر اجلاس ملد بھی کر دیا فلسطینی پرچم لہرانے والے رکنے پارلیمنٹ کو پندرہ روز کے لئے محطل کر دیا گیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباہ شریف 4 جون کو مقتصر دورے پر چین روانہ ہوں گے ذرائے کا مطابق وزیراعظم شہباہ شریف 4 جون کو چین کے مقتصر دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اس دوران وزیراعظم شیر وزیراعظم چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری پر گفتگو کی جائے گی وزیراعظم شہباہ شریف کے ہمراہ وزیرافزانہ اور نائے وزیراعظم بھی چین جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ چینی دورے کے دوران ایمیل وان پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی امکان ہے دوسری طرف پارلیمنٹ کا آئندہ مالی سال کا بجڑ اجلاس چار جن کو بلانے کی تجویز سامنے آئی ہے وزیراعظم شہباہ شریف کے دورہ چین کے باعث بجڑ اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کا بھی امکان ہے کیا رہے کہ شہباہ شریف وزیراعظم بننے کے بعد اب تک سعودی اور متحدہ اور اربامرات اور ایران کا دورہ کر چکے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی